سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ بہتدہ وصلاح جو سلام علیہ ملن بیبعہ دا اما بعد حوض باللہ انشاءت واللہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کے سامنے بڑا ہی اہم سوال لے کر آیا ہوں کہ ناخن کب کارنے چاہیے موچھیں کب کارنی چاہیے یا زیرناب بال کب کارنے چاہیے بغلوں کے بال کب کارنے چاہیے مرد اور عورت کے لئے کیا حکم ہے اس کا تو کتنے دن تک بندہ یعنی رہ سکتا ہے اسی انداز سے اور کب کارنے چاہیے تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اور رحمان بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسکس کروں گا صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی حدیث لے کر آیا ہے جسے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آنے وہ کہا جاتا ہے جناب انس بن مالک وہ صحابی ہیں جنہوں نے دس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت کی ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اوف تا کبھی نہیں کہا تھا اور مجھے کام بیچے میں بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا تو جب آتے کہتے ہیں انس آپ کو میں نے کام بیجا تھا تو کبھی آئے تک مجھے مارا نہیں تھا تو بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ آپ چالیس دن سے اوپر نہ بالوں کو رہنے دیں اس جو زیر ناف ہیں نہ بغل کے بال اسی طرح نافنوں کے بال اور موچھیں چالیس دن سے پہلے پہلے سے کتروائیں اور کاٹیں اور بالوں کو صاف کریں تو ناظرین یہ جو بالوں کا کاٹنا ہے یہ صفائی جو ہے ستھرائی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اور صاف ستھرا رہنا یہ آدھا ایمان ہے اور اسی طرح جو شخص یہ بال یہ چیزیں نہیں کاٹتا اسے گناہ ملتا ہے زیادہ دن تک یہ نہیں رکھنا چاہئے انسان اگر فوت ہو جائے ڈیتھ ہو جائے اس کی اور بالوں کو اس نے صاف نہیں کیا تو یہ کتنی بری بات ہے اس لئے صفائی ستھرا یعنی کہ یہ آخری حد بتائی گئی ہے باقی اس سے پہلے پہلے جب بھی بال بڑے تھوڑے سے بڑے آنکھوں کو صاف کرنا چاہیے صرف ناخن بڑے آنکھوں کو صاف کرنا چاہیے کارب دینے چاہیے بڑے بڑے ناخن جو لیڈیز رکچیں ہیں وہ منع ہے اس کو منع کیا گیا ہے لمبے لمبے ناخنی رکھنے اور اسی طرح مردوں کی مشابہت نہیں کرنی سر کے بال کے معاملے میں کہ جس طرح مردوں کے بال ہوتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ اسی طرح مشابہت کریں نہیں تو اسی طرح یہ مختلف اس کے حکم تھا اس کا اور اس کے متعلق جو میں نے بات ڈسکس کی یہ صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ الْعُبِيِّ